اسلام علیکم گوڈ ایویننگ کیا حال جال ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے مزے میں آپ کا بھائی شاہد ایک بھائی پھر آپ کی خمانہ ہے جپان میں تو یار آج کی جو خبر ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور زبردستہ ہے گوڈ نیوز ہے اس لیے کہ جناب آپ میں سے جس جس کو گاڑی چلانی آتی جس کو بھی شوک ہے ڈرائیوینگ کا اور ڈرائیوینگ کے ساتھ ساتھ اچھی انٹرسٹنگ کا تو آپ سب لوگ کے لیے یہ بہت ہی اچھی گوڈ نیوز ہے کہ جپان جناب جس طرح پہلے بہت سارے ملکوں سے دوسری بہت ساری جو لیبر کی شوٹیج کے لیے اپنے بندے بلا رہا تھا اسی میں اب انہوں نے بلانا شروع کر دیا ہے ڈرائیورز کو جی ہاں اگر آپ کے پاس ڈرائیوینگ لیسنس ہے اور آپ کی ڈرائیوینگ سکل اچھی ہے تو آپ جپان آ کے ڈرائیو کر سکتے ہیں اور اچھا پیسہ بھی کما سکتے ہیں ان میں ضرورت جیپنیز کو کون کون سے ڈرائیورز کی ہے سب سے بڑا قویسن جی ہے جی تو جناب اس میں سب سے جو مین ان کو اس ٹائم جس کے لیے انہوں نے یہ ویزا بھی اوپن کی ہے وہ ہے ٹیکسی ڈرائیورز اور ٹرک ڈرائیورز جیسا کہ آپ پہلے ٹرک ڈرائیوینگ کے لیے کینڈا بغیرہ میں جاتے ہیں یو ایسے میں جاتے ہیں اسٹیلیا میں بھی کافی ہے اس کا تو اب آپ کو جناب جپان نے بھی آپ کے لیے رستے اپنے کھول دی ہیں دروازے کھول دی ہیں یہاں کہ آپ ٹیکسی ڈرائیوینگ کر سکتے ہیں اور ٹرک ڈرائیور بھی بن سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت ہی زیادہ آبازی کی کمی جو ہو رہی ہے بڑے لوگ میں خود اگر کبھی ٹیکسی میں رائیڈ کرتا ہوں بڑا ستر سال سے بھی پلس ہوتا ہے ٹیکسی کا ڈرائیور یا کوئی آنٹی ہوتی ہیں دادی اماں ٹائیب ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ ینگ لوگ کی ان کو بہت زیادہ کہلیں کی ضرورت ہے اس میں اب آگے چلتے ہیں کہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں وہ اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں یہ آپ نے وہ اور سے سننا ہے کہ جیپان میں اگر آپ ایزا ڈرائیور ڈرائیونگ پہ ویزا پہ آنا چاہ رہے ہیں اور آ کے ورک کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ میں ابھی آپ کو اس کی ساری ریکوائرمنٹس بتاتا ہوں وہ آپ نے پوری ویڈیو انڈ تک سنی ہے تاکہ کوئی بھی چیز مسنا اور جیسے ہی اس کا سارا پروسس اوپن ہو آپ بلائنڈلی جا کے سارا کچھ یہ کر کے جلدی سے اپنا پلائی کریں اور بیسٹ آف لگ چلیں جی سب سے پہلے آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کا ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس اوریجنل صرف لائسنس ہی نہیں جب آپ لائسنس اپٹین کرتے ہیں تو آپ نے پراپر سکل والا لینا ہے وہ کوئی نہیں لینا جیسے پاکستان میں ہو بھی جاتا تھا پتہ نہیں شاید ہوتا کہ نہیں کہ پیسے وغیرہ دے کے بنوالیں ٹرائی نہ بھی دیں نہیں ایسا لائسنس آپ کے کسی کام نہیں گیا کیونکہ جیپان میں آپ کے آنے سے پہلے وہاں پہ بھی ٹرائل ہوں گے آپ کے ڈرائیونگ سکل کو چیک کیا جائے گا سب سے بہترین یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ڈرائیونگ سیکھیں بہترین طریقے کی اور ساتھ ہی اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوالیں ٹھیک ہے اس کے آگے بڑھتے ہیں ہی ڈرائیونگ لائسنس ہمارے پاس ہو گیا ہے آپ کی آنکھوں کا اپنے چیکو ضرور ٹروا لینا یہ میں آپ کو خود سے ابھی بتا رہا ہوں انہوں نے نہیں ابھی اس میں کوئی مینشن کیا کیونکہ ڈرائیونگ کے لیے کلر بلائنڈنس کا ٹیسٹ ہوتا ہے لازمی ٹھیک ہے وہ تو یہاں پہ جب ہم ڈرائیونگ کی وہ دیتے ہیں ٹرائی وغیرہ تو یہاں پہ کوئی چیک کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے کلر بلائنڈنس ہے تو آپ کو سگنل اس کا ہی نہیں پتا چلے گا کہ سگنل اس ٹائم ریڈ ہے یا گرین ہے ٹھیک ہے نا تو آپ ڈرائیونگ کے قابل نہیں ہوتے اگر آپ کو کلر بلائنڈنس کا مسئلہ ہے یہ والا اپنا میڈیکل لازمی کروالیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی لائسنس بھی ہو گیا میڈیکل ٹیسٹ بھی یہ ہو گیا آگے آگے آپ نے دیکھنا ہے کہ اور کیا چاہیے اور افکورس آپ نے جیپان میں آکے ڈرائیونگ کرنی ہے اور ٹیکسی ڈرائیونگ کرنی ہے اس کے لیے آپ کو لازمی ہے کہ جیپنیز لینگویج ایک بیسک حد تک آنی چاہیے بیسک کتنی ہونی چاہیے اس میں انہوں نے منشن کیا ہے کہ آپ کو کم از کم جو ہے نا این فور لیول کے ایکول جیپنیز آنی چاہیے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ سے این فور کی ڈگری مانگی جائے گی یا کہ این فور لیول کا آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا ان بوت کیسز آپ کو چاہیے کہ آپ این فور لیول جو ہے اس کو کلیر کر لیں تو افکورس آپ کا وہ کلیر ہو جائے گا جو آپ کا انٹرویو بھی ہوگا وہ بھی تو این فور کے اندر ہی آئے گا تو آپ کو چاہیے جلدی سے جیپنی زبان سیکھیں اور اس کا این فور کا جو ہے لیول وہ کلیر کر لیں میں بتا دیتا ہوں این فور جو ہوتا ہے یہ سیکنڈ لاسٹ ہوتا ہے سب سے نیچے والا این فائی ہوتا ہے اس کے بعد این فور تری ٹو ون جو ون ہوتا ہے جو بلکل ٹاپ جیپنیز جس کو آتی ہے وہ ہوتا ہے یہ جیپانیوں کو بھی اتنی جیپنیز پوری نہیں آتی جتنی این ون والے کو آتی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ سمجھ لیں آپ نے صرف این فور کرنا ہے میند لگے گی یہ کر لیں ٹھیک ہے جی این فور بھی کر لی ہے اب سب کچھ کرنے کے بعد آپ کی اپلیکیشن جو ہوگی وہ گورنمنٹ کے تھرو ہپلائی ہوگی کوئی اس میں ابھی پرائیویٹ سسٹم نہیں ہے تو آپ نے کرنا کیا آپ نے انٹرنیٹ کے تھرو جو او ای سی کا ہے پاکستان کا اس پہ سرچ کرتے رہیں ٹھیک ہے اس پہ چیک کریں اور ویب سائٹ جتنی بھی گوگل پہ اس پہ سرچ کریں کہ یہ کب ہو رہا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ دو ہزار پچیس سے لاغو ہو رہا ہے یہ قانون جس میں ڈرائیوینگ جو ہے اس کو بھی اس شعبے میں لیا جا رہا ہے جس کی شوٹی جا جوان کے اندر اور جو کے دوسرے ملک سے بلائے جائیں گے ٹھیک ہے ڈرائیورز تو اس میں آپ نے بلکل فوکس کر کے رکھنا ہے گوگل کے ساتھ ٹچوں سرچ کریں کہ جپان میں کب ڈرائیوینگ کی جو اوپن ہو رہی ہیں کون سی کمپنی ہے کیا ریکوارمنٹس ہیں میرا کام ہوتا ہے آپ کو ہنٹ دے کے بتانا رستہ دکھا رہنا آگے آپ نے دروازہ خود کھولنا ہے خود خوج نکالنی ہوتی خود آگے اپنی مینا سے نکلنا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں تک نہیں اس کے آگے آپ بینیفٹس کیا ہیں کہ یہ ویزا کتنی دیر کا ہو گیا کیا سسٹم ہے جی تو جناب جیسے ٹرینی ویزا ہوتا تھا نا تین سال سے لے کے پانچ سال تکا یہ ویسا نہیں ہے اس ویزے کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ اس میں اپنی فیملی کو جپان میں بلا سکتے ہیں فیملی میڈو سے آپ کی بیوی اہلیہ اور آپ کے بچے ٹھیک ہے نا یہ آپ جپان میں بلا سکتے ہیں آف کورس اس میں جو بھی ریکوارمنٹ ہیں وہ اس کو میچ کرنی چاہیے کہ آپ کی سیلری کتنی نکل رہی ہے آپ راپر ٹیکس دے رہے ہیں پھر آپ کے کتنے بچے ہیں اس کے مطابق آپ افورڈ کر سک جپان میں ان کو رکھنا یہ ساری چیزیں میٹر کریں گی جب آپ اپنی فیملی کا ویزا پلائی کریں گے سپیچلی اگر آپ صرف شادی شدہ ہیں نئی نہیں شادی ہوئی یا آپ کی صرف بیگم ہے یا یہاں آنے کے بعد آپ پاکستان جاتے ہیں شادی کروا کے بلانا چاہ رہے ہیں اگر آپ کو کوئی بچہ نہیں ہے تو وہ سب سے آسان ہوتا ہے اس ٹائم کیونکہ آپ کے اگر انکم تھوڑی کام بھی ہوتی ہے تو آپ کے ویزا لگنے کے چانسی بہت زیادہ ہوتے ہیں اس ٹائم آپ کی فیملی کے ج جیسے جیسے آپ کے بچے بڑھتے جاتے ہیں پاکستان میں یا کہیں بھی دوسرے ملک میں جب آپ نے ان کو امیگریشن دوسرے ملک کی دلوانی ہو بلانا ہو تو اس میں آپ کو پھر آپ ہائی انکم جو ہے شو کروانی پڑتی ہے کہ میں ان سارے بچوں کا اور اپنی بیگم کا اور اپنا خرچہ یہاں پہ اٹھا سکتا ہوں میں بوجھ نہیں بنوں گا آپ پہ تو یہ چیز ہوتی ہے ویزا جب ریجیکٹوی ہوتا ہے خیر یہ ایک ادھر ٹاپک ہے اس کی طرف چلا گیا ہمیں تو یہ ہو سکتا ہے آپ پھر اس کے بعد لانگ ٹرم رہیں گے پانچ چھ سال اگ بھی اس کا کلیر نہیں ہے کتنا اس کے بعد کیونکہ اگر آپ فیملی بلا سکتے ہیں جس ویزا پہ ورک ویزا پہ اسی ورک ویزا پہ آپ دس سال بعد اپنے اس ویزا کو لانگ ٹرم ویزا یا کہلیں کہ پرمنٹ ریزجنسی میں بھی چینج کر سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ کے پاس پرمنٹ ریزجنسی ہے آپ جپانیوں کے سیم رائٹس ہیں آپ کے پاس آپ کوئی بھی جو کریں کوئی بھی کام کریں پیسہ کمائیں بزنس کر آپ سیٹل ہیں آپ کی فیملی کو سب کو تیار مل جاتا ہے خیر یہ ہول سنیریو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے فانالے بھی کہہ لیں سنیریو ہول بھی کہہ لیں تو اس سنیریو ہول بھی کہہ لیں تو اس کو سرچ کریں اس پر کام کریں اور بیسٹ ویشیز فار آل اف یو بھائی کو دعا میں یاد رکھیں اور ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں فالو کریں یوٹیو پہ دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کریں ٹک ٹک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں لائک کریں دوست sort of informative videos please 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 stay connected take care allahfis